میں ہوں آلیا نازکی آج سیربین کا اہم موضوع ہے لاہور کے کچھ سکولز میں لڑکیوں کے لیے مخصوص ٹوائلٹس بنائے گئے ہیں طالبات کہتی ہیں کہ اس اقتام سے ان کے کئی مسائل حل اور تعلیم پر توجہ بہتر ہوئی ہے ہم جائز آلیں گے کہ ماہواری جیسی ایک فطری چیز کو مایوب بنا دینے کی وجہ سے کیا مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس کے علاوہ سیربین میں آج یہ بھی شامل ہے موسکو میں طالبان کے وفت اور افغان دھڑوں کے رہنماؤں میں قیام امن کی تلاش پر گفتگو لیکن طالبان اشرف قنی کے نمائندوں سے باتچیف پر اب بھی تیار نہیں اور کرکٹ ورلڈ کپ شروع ہونے کو ہے دیکھیں گے بانوے ورلڈ کپ ٹیم کی فاتح ٹیم کے سٹار اور پاکستان کے چیف سیلیکٹر انظمام الحق کیا کہتے ہیں آپ ہمیں ٹی وی پر دیکھنے اور ریجو پر سننے کے علاوہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر بھی فالو کر سکتے ہیں آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں موسکو ایک خیر سرکاری ادارے آگہی نے محکمہ تعلیم اور بین لقوامی تنظیم ووٹر ایڈ کی مدد سے لاہور میں سات مختلف سرکاری سکولز میں لڑکیوں کے لیے مخصوص ٹویلٹس بنائے ہیں ان گرل فرینڈلی ٹویلٹس کو پنجاب کے محکمہ تعلیم نے بھی اپنی مہم کا حصہ بنا لیا ہے خواتین کی زندگی میں ماہواری ایک فطری عمل ہے لیکن اس کو سماجی طور پر ایک مایوب چیز بنا دیا گیا ہے اور اس وجہ سے خواتین خصوصاً لڑکیوں کو اپنے مخصوص ایام میں کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے لڑکیوں کے لیے مخصوص ٹویلٹس بنانے کا مقصد ان مسائل کو چھپانے کے بجائے انہیں حل کرنا ہے ایک طالبہ نے بتایا کہ انہیں ایسے ہی ایک ٹویلٹس سے کیا فائدہ ہوا پہلے ہم لوگ بہت مطلب کہ اس کو بڑا ایشو سمجھ لیتے تھے اور ہمیں بالکل کونفرنس نہیں تھا شائنس فیل کرتے تھے انکمفرٹیبل فیل کرتے تھے سکول در شٹیاں کرتے تھے جس کی وجہ سے ماری پرہائی بھی بہت زیادہ مسئل ہو جاتی تھی اور مشکل ہوتی تھی لیکن اب جبکہ آپ نے ہمیں اس کے بارے میں اتنی انفرمیشن دیا تو ہمیں کونفرنس آگیا ہم ہر کچھ کو فیس کر سکتے ہیں ہر پروبلم کو اور ہم اسے اتنا بڑا سمجھتے ہیں اس نے ایزی لے لیا اور ہم سکول بھی آتے ہیں ہم اچھے طریقے سے پڑھائی کرتے ہیں غیر صدقاری ادارے آگہی کی کوارڈنیٹر سانہ خواجہ نے بتایا کہ طالبات کے لیے مخصوص پیت الخلائیہ ٹوائلٹس بنانے کا مقصد ان کی حفظان صحت کو بہتر کرنا بھی ہے جب ہم وارٹر سائنڈیشن اور ہائیجین کی بات کرتے ہیں تو جو بچیوں میں سپیشلی جو اڈالرسن بچیوں میں اور خواتین میں جو بہت ایک میجر ایشو میں فیس کرنے کا نظر آتا ہے وہ ہے ان کی محشل ہائیجین کا کہ ہمارے ہاں جو بچیوں میں محشل ہائیجین ہوتی ہے اس پہ کام نہیں کیا جاتا سپیسیفکلی اگر ہم سکول کی بات کریں تو وہ اتنے فرنڈلی نہیں ہوتے لڑکیوں کے لیے اپنے مخصوص دنوں کے دوران بہتر سہولیات کی ضرورت کیوں ہوتی ہے اس کے ایک پہلو کے بارے میں گائنکالوجس پروفیسر ڈاکٹر شاہینہ آصف نے بتایا کہ صرف مناسب سانیٹری پیڈز نہ ہونے سے ہی کیا نقصانات ہو سکتے ہیں تو بلڈ ایک ایسا چیز ہے کلچر میڈیم ہے کہ اگر اس کو آپ بلڈ کو کہیں بھی چھوڑ دیں تو اس کے اوپر بیکٹیریا گروہ کریں گے تو جتنی دیر آپ بلڈ کے پیڈز کو زیادہ دیر تک استعمال کریں گے تو اس کے اندر بیکٹیریل گروہ کے چانسز ہیں کیونکہ بیسیکلی وجانل ایریا اس پوٹینشلی ڈرٹیر ایریا تو اس کے اندر صرف بیکٹیریا جو ہیں جو ہماری سکن پر نارملی موجود ہوتے ہیں جب بلڈ کا کلچر میڈیم ان کو ملتا ہے تو وہاں پہ وہ بیکٹیریا گروہ کر سکتے ہیں گزشتے روز دنیا بھر میں منسٹویشن ہائیجین یعنی ماہواری سے متعلق حفظان صحت کا دن منایا گیا آئیے دیکھتے ہیں کہ اس بار میں سوشل میڈیا پر کیا کہا گیا ہے قوام متحدہ سے منسلک تنظیم یو این ویمن نے ٹویٹ کی اور انہوں نے لکھا کہ کئی دہائیوں پہلے ہونے والی ایجاد یعنی سانیٹری پیٹس آج بھی خربت میں زندگی گزارنے والے لاکھوں افراد کی پہنچ سے دور ہیں اور کئی ممالک میں ان پر ٹیکس بھی لگایا جاتا ہے اسی طرح کا ٹویٹ انسانی حقوق کے ادارے ہومن رائٹس ووچ نے بھی کیا انہوں نے لکھا کہ آج منسلل ہائجین ڈے ہے ایک حیاتیاتی حقیقت سنفی برابری کے راستے کی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے لڑکیوں کے لیے بہتر سہولیات والے مخصوص ٹویلٹس کی مہم میں پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والی رکنے قومی اسمبلی آئیشہ اقبال بھی شامل ہے یہ اس لیے ہم نے یہ شروع کیا ہے تاکہ بچیاں جس گھر میں چار بچیاں ہیں ان ماں باپ کے لیے اتنے پیڈز خریدنا افورڈیبل چیز نہیں ہے تو یہ واشیبل پیڈز ہیں یہ بچیوں کو ہم نے ایک طریقہ سکھا رہے ہیں کہ اس طرح وہ اپنے ان کا مہانہ اخراجات بچے کے کم ہو جائیں گے حالی میں پاکستان کے شہر ناروال کے ایک نواہی گاؤں بانٹھا والا میں واقع ایک قدیم امارت کو مقامی ذرائع بلاغ کی رپورٹوں میں سکھ مذہب کے بانی گرو نانک کا محل قرار دیا گیا تھا ان خبروں کو بنیاد بنا کر ان جہ میں اس پر تبصرہ ہو رہا ہے تاہم یہ امارت حقیقت میں کیا ہے ہمارے نامنگار عمر دراز نے دہائیوں سے اس میں رہائش پذیر افراد سے بات کی شیر محمد کا خاندان سن 1947 سے اس حویلی میں آباد ہے مگر حالی میں مقامی ذرائع ابلاغ میں آنے والی خبروں میں اسے سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک سے منصوب کیا گیا شیر محمد کا ماننا ہے کہ ایسا درست نہیں ہے سوال یہ ہے کہ بہتر برس بعد ایسی بات کیوں اور کیسے سامنے آئی مقامی انتظامیہ کے مطابق پہلے انہیں شکایت موصول ہوئی کہ قدیم امارت کا ملبا بیچا جا رہا ہے اس کے بعد کسی مقامی صحافی نے اس کی دیواروں پر سکھ مذہب کے پیشواؤں کی تصویریں دیکھیں اس طرح اسے بابا گرو نانک سے منصوب کیا گیا تاہم مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس امارت کو بوسیدہ ہونے کی وجہ سے گرایا جا رہا تھا یہ صدیوں پرانی ہو چکی ہے بوسیدہ ہو چکی ہے اور خود ہی یہ گرنا شروع کر دیا تھا اور ایسا ہوا ہے کہ خود کبھی کبھی یہ گرتی تھی اور ایک دو مرتبہ تھوڑا تھوڑا نقصان بھی ہوایا ہے گاؤں کے رہیشی لوگوں کا جو گلی سے گزرتے تھے اور اس کو پھر انہوں نے فیصلہ کیا تھوڑا تھوڑا کر کر گرانے کا اور اس کو تھوڑا تھوڑا کر کر گراتے رہے ہیں یہ جو گھر والے ہیں شیر محمد کا ماننا ہے کہ ذرائع ابلاغ میں آنے والی خبروں کی بنیاد بننے والی تصویریں بٹوارے سے کبھی اس حویلی کے باسیوں نے عقیدتاً بنائی ہوں گی نہ تو یہ گردوارہ ہے اور نہ ہی کوئی دیگر مذہبی امارت تاہم اب یہ حویلی سیل کر دی گئی ہے اور شیر محمد چھت سے محروم ہے عمردراز بی بی سی نیوز نارو وال ہمارے فیس بک پیج پر آئیں وہاں آپ کو ویجو ریپورٹس تدزیہ اور رحم خبریں سب ملیں گے پاکستان اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں کیلئے ہمیں ٹوٹر اور انسٹیگرام پر فالو کریں ہمارا ہانڈل ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور اپنے دور کے مشہور باتمن انزمام الحق نے پانچ کرکٹ ورلڈ کپ مقابلوں میں پاکستان کی نمائندگی کی اور اب وہ چیف سیلیکٹر ہیں مطلب یہ کہ پہلے خود کھیلے اور اب دوسروں کو کھیلا رہے ہیں ہمارے ساتھی عبد الرشید شکور نے انزمام الحق سے پوچھا کہ خود کھیلنا آسان تھا یا اب دوسروں کو کھیلانا آسان کام ہے دونوں کو کمپیر کیا جائے زیادہ وہ ہے اچھا ایکسپیرینس ہے زیادہ آسان ہے تھوڑا اس کی نسبت کے کہ آپ ٹیم سیلیکٹ کریں اور بھیجیں یہ تھوڑا سا برخال بھی مجھے تھوڑا سا ہو سا کسی کوئی سان لگے مجھے تھوڑا سا یہ ٹف لگتا ہے آجا یہ بتائیں کہ انیس سو بانوے کا جو ورلڈ کپ ایک نوجوان کی حیثیت سے ٹیم میں آئے تو کیا اس وقت یعنی ایکسپیرینس رہا ہے کیسی ذہنی کشمکشتی کے ہمیں پتا ہے کہ ایک سینئر کھلاڑی میں نام نہیں لوں گا وہ آپ کو مستقل خوف زدہ اور ڈراتے رہے لیکن کپتان کا اعتماد آپ پر بہت حالانکہ بہت ینگ تھے اور نئے تھے پریشر اس پہ زیادہ تھا اور سپیشلی کی کہ آپ جنگ ہو اور ارلی میچز میں آپ سے آپ سے پرفارمنس نہ ہو سکے تو پریشر بہت زیادہ جاتا ہے لیکن میں پھر اسی چیز پہ کہوں گا کہ کپتان کا رول بہت زیادہ اہم ہے کہ جسے ہم عمران بہی نے مجھے بہت سپورٹ کیا کہ جسے ہم شروع میں میرے سے پرفارمنس نہیں ہو رہی تھی تو مجھے ایک تو کسی میچ میں انہوں نے باہر نہیں بٹھایا اور ہر میچ سے پہلے پریکٹس سیشنز میں انہوں نے مجھے کانفیڈنس دیا دو ہزار ساتھ کا ورلڈ کپ بلکل بھولا دینا چاہیں گے ورلڈ کپ کی جن سے لمحات تھے ایک تو وہ تھے اس کا اثر ہے نا میری زندگی میں بہت لمبے عرصے تک رہا کیونکہ جی میں بہت اس کی وجہ سے زہن پہ میرے بہت زیادہ پریشر تھا تو میں اس کی وجہ سے اگر لوگ دیکھیں گے تو کرکٹ میں جسے میں نے آخری ٹیس میں جہاں کذافی سٹیڈیم میں کھیلا تھا اس کے بعد میں بہت لمبے عرصے کے لیے کرکٹ سے دور ہو گیا تھا کیونکہ جی میں پھر کرکٹ کے پاس نہیں آیا یہ تو اپنے چھ سات سال کے کیریر کے بعد ہے نا میں کرکٹ میں واپسی آئے ہوں تو اس کا میرے ذہن پہ بہت زیادہ اثر تھا سیربین میں آگے چل کر دیکھئے گا افغان طالبان کی افغان سیاسی رہنمائوں سے ملک میں قیام امن کیلئے روس میں ملاقات کیا یہ مذاکرات کا آرامت ثابت ہوں گے بی بی سی اردو کی پروگرام سیربین مکبار پھر خوش آمدید میں ہوں آلیا نازکی اور اب وقت ہوا ہے سوشلستان کا آئیں دیکھیں بی بی سی اردو کی سوشل میڈیا پیجز پر آج کیا کچھ چل رہا ہے سب سے پہلے فیس بک شگر کی بیماری آج کل کافی عام ہو گئی ہے اور اس کے بہت سے مزر اثرات بھی ہوتے ہیں لیکن کیا اس پر صرف ورزش کی ذریعہ قابل پایا جا سکتا ہے 65 سال کے نور محمد قسیمی کی کہانی بہت دلچسپ ہے وہ شگر کیلئے پرہیز نہیں ورزش کرتے ہیں یہ ویڈیو ہمارے فیس بک پیج پر لگی ہے آپ نے اب تک نہیں دیکھی تو وہاں جائیں اور ضرور دیکھیں اس کے بعد آپ کو لے کر چلتے ہیں ٹوٹر آج کل حمل یا پریگننسی ٹیسٹ کتنے آسان ہو گئے ہیں لیکن ایک وقت ایسا بھی تھا جب پریگننسی ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ کو یہ خاص قسم کے مینڈر کی ضرورت ہوتی تھی سچ میری بات پر یقین نہ ہو تو سٹوری ہمارے ٹوٹر ہانل نے ٹوٹ کی ہے جائیں اور خود دیکھ لیں اس کے بعد آپ کو لے کر چلتے ہیں انسٹرگرام یہ پوسٹ دیکھیں انڈونیشیا میں ایک گاؤں ہے جہاں تقریباً ساری ماں کام کے لیے باہر رہتی ہیں بغیر ماں کی اس گاؤں پر یہ پوسٹ ہمارے انسٹرگرام پیج پر لگی ہے آپ بھی جائیں دیکھیں بہت ہی متاثرکن تصاویر ہیں اور آخر میں آپ کو لے کر چلتے ہیں یوچیوب کافی کی ایک پیالی کے لیے آپ کتنا پیسہ خرج کریں گے پچھتر ڈالر یہ کافی سان فرنسسکو کے ایک کیافے میں بیچی جا رہی ہے اس کی خاص بات کیا ہے یہ اتنی مہنگی کیوں ہیں اس پر یہ ویڈیو بی بی سی نیوز کے یوچیوب چینل پر لگی ہے آپ بھی وہاں جائیں اور ضرور دیکھیں اپنے نائب امیر ملہ برادر اخونزادہ کی قیادت میں طالبان کا ایک وفد افغان سیاسی رہنمائوں سے ملک میں قیام امن پر مذاکرات کے لیے موسکو میں ملاقات کر رہا ہے گزرشتہ روز افغان طالبان کی افغانستان کے سرکاری نمائندوں سے بھی پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی تھی لیکن آج طالبان نے وضاحت کی ہے کہ افغان نمائندوں سے ملاقات ایک تقریب کی وجہ سے ہوئی تھی اور افغان حکومت سے براہ راست مذاکرات نہ کرنے کے موقف پر طالبان اب بھی قائم ہیں تفصیل کے ساتھ سکلین اما موسکو میں ان دو روزہ امن مذاکرات میں افغان حکومت کے شورہ آلی براہ امن کے سربراہ عبدالکریم خلیلی اور افغان طالبان کے نمائندے ملا عبدالغنی برادر اخونزادہ کی ملاقات سے مبسرین کے لیے ایک اچھی پیشرف کی توقعات بڑھ گئی ہیں اس موقع پر ملا برادر نے کہا کہ طالبان امن چاہتے ہیں اسلامی امارت صدق دل سے امن کے لیے پرعظم ہے اور چاہتی ہے کہ امن کے راستے محل تمام رکاوٹیں ہٹا دی جائیں اخوانستان پر قبضہ ایک رکاوٹ ہے جسے ختم ہونا چاہیے افغان طالبان کے ترجمان زبی اللہ مجاہد نے موسکو میں ملا برادر اور افغان حکومت کے نمائندوں کے درمیان ملاقات کی تردید تو نہیں کی ہے لیکن کہا ہے کہ موسکو میں افغان سیاسی رہنماؤں سے امن و مذاکرات میں افغان حکومت کا کوئی نمائندہ شریک نہیں ہو رہا ہے افغان طالبان افغان حکومت کے کسی نمائندے سے مذاکرات کے خلاف ہیں اسی موقع پر سابق افغان صدر حامد کرزئی نے کہا کہ افغانستان کے روس سے تعلقات میں بہتری کسی اور ملک کے خلاف کوئی اتحاد نہیں ہے روس کے ساتھ تعلقات افغان امام کے لیے بہت اہم ہیں یہ تعلقات کسی اور ملک کے خلاف نہیں ہیں لیکن ہم دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ متوازن تعلقات استوار کرنا چاہتے ہیں خاص طور پر اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ روس کے وزیر خاجہ سرگئی لاورو نے افغانستان سے تمام غیر ملکی فوجوں کے انخلاق کا مطالبہ کیا ہے ہمارا موقع ہے کہ اس ملک سے تمام غیر ملکی فوجوں کا انخلاق کیا جائے ہم تمام اخواندروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ آپس میں مذاکرات کا جلد از جلد آغاز کریں اس وقت موسکو میں افغان طالبان کا ایک چودہ رکنی وفت بیس افغان سیاسی رہنماؤں سے امن کے قیام پر باتچیت کے لیے تیسرے مذاکرات کے دور میں شرکت کر رہا ہے اس سے پہلے موسکو میں دو امن مذاکرات ہو چکے ہیں پہلے مذاکرات پچھلے برس نومبر میں ہوئے تھے جبکہ دوسرے اسی برس فروری میں ہوئے تھے سقلین امام بی بی سی نیوز اور اسی بار میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت سٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں بی بی سی افغان سیاس کے ہمارے ساتھی داود آزمی داود سیربین میں خوش آمدید کل طالبان افغان نمائندوں سے ملے آج انہوں نے انکار کر دی اصل موقف ہے کیا اصل میں اس میٹنگ کے دو حصے ہیں ایک کل تھا جو کہ افغانستان اور روس کے درمیان سفرتی تعلقات کے سال سال پورے ہو گئے اس کے مناسبت سے یہ تقریب منعقد کی گئی تھی اور آج جو میٹنگ ہے وہ بین الافغانی مذاکرات کا حصہ ہے طالبان اور افغان پولیٹیشنز ایک دوسری کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کر رہے ہیں تو طالبان کا تو عمومی طور پر موقف یہ رہا ہے کہ ہم رسمی طور پر حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں کرتے تو آج چونکہ مذاکرات کا دن ہے تو اس لیے افغان حکومت کے نمائندے اس میں نہیں ہیں تو انہوں نے انکار کر دی اچھا مذاکرات سے ایک بار پھر جنگ بندی کی امی جا گی تھی کیا واقعی ایسا ہوتا نظر آ رہا ہے کابل سے جو لوگ آئے ہیں ان کی یہ اسرار ہے کہ جنگ بندی ہو جائے کم از کم عید کے دنوں میں جنگ بندی ہو جائے لیکن طالبان اپنے موقع پر ڈٹے رہے ہیں کہ جب تک امریکہ ہے افغانستان میں امریکی آفواج ہیں ہم اس وقت تک لڑتے رہیں گے لیکن امکان ہے کہ کچھ دنوں کے لیے سیس فائر پر توفق ہو جائے لیکن ابھی تک میٹنگ جاری ہے اور فائنل ڈکلریشن ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے تو یہ امید کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے اچھا دوہا میں امریکہ روس میں تمام افغان فریقین سے بات ہو رہی ہے کیا کسی جامعے امن معاہدے کی کوئی صورت بنتی نظر آ رہی ہے صورت بنتی نظر آ رہی ہے کیونکہ مختلف جگون پر مختلف فارمیٹس کے تحت باتشیت جاری ہے ایک تو بلن افغانی مذاکرات ہیں جو کہ پہلا میٹنگ فیبروری میں مسکو میں ہوا تھا اور یہ دوسرا میٹنگ ہے اور ایک دوسرا فارمیٹ ہے جس کو ماسکو فارمیٹ کہتے ہیں وہ ملکوں کے درمیان ریجنل ملکوں کے نمائندے ایک دوسری کے ساتھ بیٹھتے ہیں جن کی آخری میٹنگ نومبر میں تھی اور اس کے بعد امکان ہے کہ قطر میں ایک اوربن افغانی میٹنگ ہو جائے اور اس کے علاوہ امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات جاری ہیں تو سب ایک سمت کی طرف جا رہا ہے دعو دازمی ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ اچھا چائے پاکستان بھر میں سب سے زیادہ پیے جانے والے مشروبات میں سے ایک ہے جسے بنانے میں کویٹا والوں کو خاص کمال حاصل ہے اسلام آباد میں کویٹا ٹی این ٹی ہوتیل کے مالک قدرت اللہ کے تجربے اور منفرد انداز کے چائے پر آٹھو نے اسلام آباد کی عوام کے دل بھی جیت لیے دیکھتے ہیں نومان مسرور کی اس رپورٹ میں جو پتی کے ڈبی آگ کے قریب ہوتا ہے وہ جب ڈبی گرم ہو جاتی تو پتی کے جو کرنٹ زائقہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس طرح کافی سارے تجربے الحمدللہ میرے پاس ہیں میرے نام قدرت اللہ ہے ویسے میں کوئٹا سے تعلق رکھتا ہوں تقریباً دو سال سے میں اپٹین مرکز اسلامباد میں چھائے کا پیڑ کر رہا ہوں یہاں چھائے پینے کے لیے موڈ ہوتا تھا چھائے یہاں مزے کی نہیں ملتی میں نے سوچا کہ میں نے کہا خود ہی چھائے کا کام سٹارٹ کروں کارچی میں ویسی بھی ہمارے ہوتل ہیں اور آپ کو بھی انشاءاللہ پتا چل لے کہ یہاں پارکنگ کی بھی جگہ نہیں مل لے اور اسے بہتری نے الحمدللہ چکن پراتا ہے مٹن پراتا ہے بیپ پراتا ہے سیمپل میں لچا پراتا آتا ہے اور ہانی ملائی مکس پراتا آتا ہے سرا کافی سارے پراتے ہیں کشمیری چھائی گڑھ والی دودھ پتی گرین ٹی دودھ کاوا وغیرہ اس طرح کافی سارے چھائے ہیں لوگ پسند کر رہے ہیں ان کو چھائے کا ذائقہ موں پہ لگا ہوا ہے ابھی یہ ضرور آئیں گے اگر ہم نہ بھی پلائیں گے تو وہ ضرور آئیں گے انشاءاللہ آپ اگر چاہیں تو مجھ سے ہمارے دیگر ساتھیوں سے ٹوٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہانڈل ہے ایٹ آلیا ناز کی آج سیر بین میں اتنا ہی آپ چاہیں تو ہم سے ہمارے فیس بک اور ٹوٹر پیجز پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں کل پھر حاضر ہوں گے تب تک ہماری ویب سائٹ بی بی سی ڈاٹ کم فور ورد سلاش اردو دیکھتے رہیے آلی ناز کی کوئب اجازت دیجئے